ہم اگلے آٹھ ہفتے کے اندر اندر لیگل فارمیلٹی پوری کر کے اس کی ڈیویلمنٹ کا افتتہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا فیصل ٹاؤن کا اس پروجیکٹ کا میمبر ائرپورٹ جانے کے لیے اگر باہر نکلے اپنی سکیم سے تو چھے یہ آخری پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں چھے منٹ میں ادھر پہنچے گا جے ہے کنیکٹیوٹی فیصل ٹاؤن میں ہم نے چودہ لاکھ کا پلوٹ دیا تھا تیس ساٹھ کا دوسری دونوں مسائلیں پانچ پانچ سو گاز کی جب میں تیس ساٹھ کی مثال دے رہا ہوں فیصل ٹاؤن میں تیس ساٹھ کا پلوٹ سب باہ بیٹھے ہیں چودہ لاکھ کا پلوٹ دیا تھا آج کترے کا ہے آج ایک کروڑ پچتر لاکھ سے زیادہ کی قیمت کا ہے بارہ ہفتے کے اندر اندر ادھر بہت بڑا نہ صرف میں جو فنکشن کا ہے وہ کروں گا جے اس کے سامنے تیسرا حسب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کم از کم بیس ہزار کے قریب لوگوں کے مجھے آنے کی توقع ہے اس میں میں تین بڑی اسی فیصل ٹاؤن کے لیے تین بڑی جو ہے اناؤسمنٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضری نے محفل کو میری طرف سے خوش آمدید السلام علیکم سب سے پہلے میں دو تین کمیونٹی کو ٹرینڈ کرنا چاہتا ہوں ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیں لینڈ پروائیڈ کرتے ہیں اس میں ہمارے جو زمیدار بھائی ہیں جو لوکل ہیں جو انہی گاؤں کے لوگ ہیں میں ان کا بھی نام لینا چاہتا ہوں اتنی بڑی اچیومیٹ ہم کبھی نہ کرتے یا کر سکتے اگر جو لوکل لینڈ لارڈ ہیں یا نوٹیبل لوگ ہیں جو لوکل زمیدار ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے نمبر دو جو ہمارے لینڈ سپلائر ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اور پھر اس کے علاوہ جو ادھر سوسیٹیاں تھی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اوٹ آف دی وی جا کے تعاون کیا کسی نے اپنی سوسیٹی کے لیے زمین خریدی ہوئی تھی کسی نے پانسو کنال خریدی تھی کسی نے ہزار خریدی تھی کسی نے دو ہزار کنال خریدی تھی بے شمار ادھر سوسیٹیاں تھی میں اس کا اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں تمام مالکان نے اپنا دل کھلا کیا اپنا سینہ کھلا کیا انہوں نے بھی کوئی خواب دیکھا ہوا تھا کسی نے پانچ سو کنال کا دیکھا تھا کسی نے پانچ ہزار کنال کا دیکھا تھا ان لوگوں نے بھی ہمیں اپنی سوسیٹیاں جو ہے وہ سلنڈر کی اور بے شمار سلنڈر کی ایک ہوتا ہے کوئی ایک دو سوسیٹی خریدنا اتنا بڑا شہر بننا جے کوئی دو چار سوسیٹیاں یا دو چار دس بیس ہزار کنال کی بات نہیں بھائیوں نے اپنا سینہ وسیع کیا اور اپنے بازو کھولے ہمارے لینڈ سپلائر جو کہ نائٹی پرسنٹ لوکل تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور جو سوسیٹیوں کے بالک تھے انہوں نے ساتھ دیا تو میں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر دو آپ کو پتا ہے ہم نے زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس فیدے کا فیدہ اگر اس چیز کا فیدہ سب کو نہیں ہونا تو یہ ترقی نہیں ہے ایک چیز میں انسان بہت ترقی کر لے دس چیزیں آپ کی گھر میں نیچے رہ جائیں تو وہ یہ ترقی نہیں ایکول ترقی ہے ہماری ادھر جو سکیم ہے ہم نے ایک ٹرنڈ چینج کیا ہے جہ سب زیادہ کوڑ کے اوپر کوئی دو زمین کی زمین کی بات نہیں کرتا تھا آج ہم جس کو ہوائی زمین کہتے ہیں جس کو بغیر زمین کہتے ہیں وہ بھی ہم بارہ سے تیرہ لاکھ رپی کنال یا گیارہ لاکھ سے تیرہ لاکھ رپی کنال زمین خرید رہے ہیں جب میں منیمام پرائیس بتا رہا ہوں اور جو قبضے والی زمین ہے وہ ہم چودہ لاکھ سے لے کر سولہ لاکھ منیمام میں آپ کو پرائیس بتا رہا ہوں جس کے اوپر ہم زمین خرید رہے ہیں تو فیسل ٹاؤن کے آنے سے کیا ہوا کہ اس علاقے میں ایک روایہ تبدیل ہو گئی ہم نے صرف پیسہ نہیں دیا زمین کی پرائیس نہیں بڑائی ہم نے لوگوں کا پرائیس بنانے کے ساتھ نگد پیمنٹ دی ہے جس کا چھے عرب بنا ہے اس کو ایک دن میں چھے عرب ملا ہے جس کا تین عرب ملا ہے اس کا ایک دن میں تین عرب دیا ہے جس کا نو عرب بنا ہے اس کو ایک دن میں نو عرب دیا ہے جس کا ایک کروڑ بنا ہے اس کو ایک دن میں ایک کروڑ دیا ہے یہ اس علاقے میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا یہ ٹرنڈ نہیں انہوں نے کبھی دیکھا تھا کہ نگد پیسہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا لوگ دے سکتے ہیں ہم نے لوگوں کو کہا کہ ادھار تو ہماری بک میں نہیں پیشلے پینتی سال سے لکھا ہوا ہم نے پندرہ پروجیکٹ بدائے ادھار کی تو ہم نے کبھی بات کی نہیں ہے ہم نے جو پیمنٹ دینی ہے ریٹ بھی ادھار والا دیا اور پیمنٹ لگ دی کیوں لوگ خوشحال ہوں لوگوں کے پاس پیسہ آئے یہی وجہ ہے کہ جو فیسل ٹاؤن کو زمینیں بھیگتے ہیں وہ آگے جا کر بہت بڑی انویسمنٹیں بھی کرتے ہیں وہ آگے زمینیں بھی خریدتے ہیں گاڑیاں بھی لیتے ہیں گھر بھی لیتے ہیں کمرشب لازے بھی لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بائیں پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی پیسہ بھی زیادہ اور پیسہ بھی لگ تو یہ ہم نے زمینداروں کے ساتھ ایک سلوک کیا کوئی آدمی کسی کے پاس زمین ہے وہ ہمارے آری سی جو ہمارے لیے زمین کا کام کرتے ہیں انتہائیہ نیسٹری کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے وہ اچھے ہیں میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو یہ فیدہ ہم نے زمینداروں کو بچایا دوسرا فیدہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں جے نہیں ہوگا کہ جے ایک ان کی جگہ پہ شہر بن جائے اور زمینداروں کو ہم ادھر سے فارق کر دے ہمارے ذہن میں دو تین منصوبے ہیں ان کی ترقی کے لیے ابھی کیونکہ ہم نے ڈیویلمنٹ سٹارٹ نہیں کی جب ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس میں اسی فیصد جو مشینری اور جو لیبر ہے وہ لوکل استعمال کریں گے ان لوگوں کی کریں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہو بجائے کہ میں ایک بات کہتا ہوں آپ اسلام آباد کی میں مثال دیتا ہوں بجائے باہر کی دوں ایک ہی مثال میں تین چیزیں میں بتاؤں گا ای لیون میں سیکٹر بھی ہے سیکٹر ای لیون میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں ایف لیون کے ساتھ یہاں میری تین کی میں میں نے بنائی تھی وہاں پہ سیکٹر بھی ہے اس کے ساتھ ویلج بھی ہے اور اس کے ساتھ سیڑیے کا بلوی ایریہ بھی ہے تین چیزیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی زمین کی گریٹنگ ہے بھئی ایک اس کا نام ہے گولڑا شریف گولڑا شریف میں زمین دو کروڑر پہ کنال نہیں ہے ساتھ میری سوسیٹی بنی ہے جو میں نے دو لاکھ ٹھاسی ہزار کا پلال لوگوں کو دیا تھا آج پانسو گز پورا کنال بھی نہیں پانسو گز کا پلال وہاں پہ سردار صاحب نے جیسے بتایا بارہ سے سولہ کروڑر پہ کا ہے سیم سیم گولڑے میں جبکہ اس کے ساتھ بلوی ایریہ ہے جس میں ایک کنال کا پلال دو اربر پہ کا ہے تو میری خدارہ جہے لوکل لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کچھ یہ سمجھے کہ میں ویلج میں اپنا محال بنا لوں گا اور اپنے بچوں کی زندگی کو اپ لفٹ کروں گا تو وہ ایک گلت فہمی ہے اس طرح نہیں ہوتی گولڑا ہر طرف سے اسلام آباد سے گرا ہوا ہے تو کیوں نہیں اس کی زمین مہنگی بھئی وہ بھئی مہنگی بانتی ہے کسی پلاننگ سے کسی ڈیزائننگ سے تو اس کی پلاننگ نہیں ہے اس کی ڈیزائننگ نہیں ہے لہٰذا آپ اس کو اسلام آباد کے اندر رکھیں یا جہاں بھی رکھیں اس کا فیدہ نہیں ہے جیسے انسان کا جسم ہے بہت خوبصورت ہے انسان اشراع الملکات ہے لیکن اگر اس میں کوئی کینسر آ جائے یا کوئی اس میں ایسی گدود آ جائے تو وہ کیا وہ فیدہ مند ہے وہ بھئی وہ ایک پیچ ہے آپ کی زندگی کا ایک لو تھڑا بدترین لو تھڑا آپ کے جسم میں ہے تو یہ جو گاؤں والے ہیں میری ان لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ ترقی بھی کریں اور ان کی بھی بیوی بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت محول ایک خوبصورت شہر میں رہیں اور اس کے لیے اگر ان زمیداروں کو اپنی زمینوں کے بدلے یا کسی پیسوں کے بدلے کسی چیز کے بدلے ہم سے پلوٹ چاہیے اور پلوٹ بھی کسی اچھی گلیوں میں چاہیے زمیداروں کو یہ در ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم اپنے محلے میں بیٹھے ہم جی ملک ملک برادری کا محلہ ہے جی فلان کا محلہ ہے اوہ بھئی آپ ہم سے پلوٹ لے اپنی برادری سمیت لیں بتائیں آپ کو دس پلوٹ چاہیے بیس چاہیے سو چاہیے کس برادری کو کتریں چاہیے وہ کہتے ہیں ہمیں پوری کی پوری گلیاں کٹھی کر دے اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان کو کٹھے پلوٹ دے دیں گے ایک گلی میں دو گلی میں جو لوگ اس شہر میں ابھی سے منصوبندی کر لیں گے اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد ادھر اپنے بچوں کو گھر بنانا ہے ان کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا نہ لینٹی ایفلییشن کے گینس آئے گا نہ پیسوں کے گینس آئے گا یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے ایک ترقی ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے اگر وہ اپنے گاؤں میں بھی رہیں گے نہیں آنا چاہتے تو ہمیں کوئی اطراض نہیں ہے ہماری پالیسی ہے جہاں بھی ہم نے سکیم میں آئی ہے جو لوکل قبرستان ہے بہترین دیوارے ہم نے ان قبرستانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ جے ان کے بڑوں کی قبریں ہیں تو جے قبریں پروٹیکٹ ساری زندگی کے لیے رہنے چاہیے ان بچوں کے لیے بھی وہی کرکٹ گراؤنڈ فوٹمال گراؤنڈوں میں داخلہ کی اجازت دیں گے جو ہماری سوالتے ہوگی وہ ان کو بھی دیں گے تاکہ ان کے بچے بھی وہ کام از کام فسیلیٹی تو انجائے کر سکے تو ہم ہمارا جے ہمیشہ سے ایک وطیرہ رہا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے اس کے سمر لوکل لوگوں کو بھی پہنچنے چاہیے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی پہنچنے چاہیے اسی طرح میں دوسری ایک مثال اپنے آریسی کی دیتا ہوں کہ جو ہمارے آریسی بھائی ہیں انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے ہر کام میں دیا ہے یہ ہماری ایک ٹیم کا حصہ ہے یہ ہم ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں آج چھٹی کے دن آپ اندازہ کریں وزڈ کے نام پہ بھی کبھی نہیں اتنی دنیا کٹھی ہو سکتی ہے وہ اتنی دنیا تو سیاسی آدمی کو جلسے کے لیے بلالیں وہ خوش ہو گئے آئے گا کہ میرا تکران جلسہ نہیں ہو سکتا آپ نے ایک وزڈ کے نام پہ دنیا کٹھی کر لی اور وزڈ بھی کہاں جنگل کا جس میں نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی پولی بنی ہوئی ہے مٹی مٹی پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے تو اتنے برے محول میں آپ نے وزڈ کے نام پہ ہزاروں بندہ دو تین ہزار بندہ آپ نے وزڈ کے نام پہ آپ کا کٹھا ہو گیا تو یہ ان دوستوں کا ہماری ری اسٹیٹ برادری کا اور ہمارے کسٹمر کا جو ہمارا میمبر ہے جس کو ہم اپنی ریڈ کی ہڈی سمجھتے ہیں ہماری کمپنی کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے جس نے ہمارے پاس پیسہ لگایا ہے ہم نے ہر حال میں اس کے پیسے کی وہ ہمارے پاس امانت ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ایک دن اتنا کہ اللہ کی مہربانی سے اس کے اوپر ہم نے اپنی محنت کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ان کا پیسہ چار گناہ پانچ گناہ چھ گناہ دس گناہ بڑے تو یہ ہماری ہے تو میں اپنے آری سی کا بھی اور اپنے کلائنٹ کا بھی اپنے میمبر کا بھی وہ بھی میں بہت زیادہ شکر گذار ہوں تیس رہے ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے جس میں ہمارا سٹاف اس سائیڈ کے کرنل میران بک صاحب ہیں وہ ایڈمسٹیٹر ہے ان کے نیچے ایک بہت بڑا سٹاف ہے ہمارے ٹاؤن پلینر ہمارے آرکیٹیکٹ ہمارے ساتھ جو ہیڈ آفز کا سٹاف ہے ان سب کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی بڑی جو اچیمنٹ ہوتی ہیں ان کے پیچھے ان کی بھی لازوال محنت ہے وہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھی کام کرتے ہیں تو یہ جو شہکار بانتے ہیں جے ان سب دوستوں کی محنت کا نتیجہ ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو کلائنٹ ہے ان کے اطماد کی وجہ سے جے یہاں تک ہم پہنٹے ہیں اب میں چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں اور کر کے ختم کرتا ہوں رزوان صاحب نے ایک کمپیرزن پیش کیا رزوان صاحب جو ہمارے ٹاؤن پلینر ہے جنہوں نے بھی آپ کو ایک بہترین بریفنگ دی یہ آج کی بریفنگ بھی حصہ نہیں تھا ہم نے کہا تھا تھوڑا سا تیار ہونا اگر ٹائم بلا تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا جے وہ ایریے کی ڈیزائنے کی بات کر رہے ہیں جو ایریہ ہم نے ان کے ہینڈ آور کیا ہے یا جو ان کو ہم نے بانڈری لگا کے مار کیا ہے جب خان سلیم صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ تین شہر ہوں گے اس وسینٹی میں ایک اسلام آباد ہوگا ایک راولپنڈی ہوگا اور ایک جے فیصل ٹاؤن ہوگا یہ تین شہروں کے نام ہے یہ جو پلیننگ ہو رہی ہے یہ ایک شہر اس شہر کے ایک حصے کی ہو رہی ہے ابھی اس میں دو حصے ایڈ ہوں گے جیسے کہ آج آپ کو ایک حصہ ہم نے ایک روس دکھایا بتائیں اس کا تو اس میں نقشہ شامل نہیں ہے وہ تو ہائی پاپولیٹر زون ہے وہ تو ایک زون اگلے چالیس سال کی عبادی کو سما سکتا ہے جو ابھی اس پلیننگ میں شامل ہی نہیں ہوا اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب پلیننگ کرتے ہیں ہم دو سال چار سال پانچ سال دس سال کو دیکھ کے نہیں کرتے ہم پلیننگ کم از کم سو سے دو سو سال کی کرتے ہیں کہ سال دو سال پانچ سال سو سال پانچ سو سال کے بعد اس شہر کا بیہیویئر کیا ہوگا اس میں ٹریفک کتنی ہوگی اس شہر کے مسائل کیا کیا ہوں گے اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے گرین ایریے کتنے اس کے پاس ہونے چاہیے آج کے دور میں جب کوورڈ ہوا تھا اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ آکسیجن کس کو کہتے ہیں یہ گرین ری کس کو کہتے ہیں یہ جو درخت ہیں اس کی ہماری زندگیوں میں کیا شان ہے یہ صرف اللہ سبحانہ کا نام نہیں لیتے یہ ہمیں سایہ بھی کرتے اور ہمیں ہماری باڈی کو یہی آکسیجن دیتے ہیں جسے ہم زندہ رہتے ہیں وہ کوورڈ کے دنوں میں آپ کو پتا چلا تھا او بھئی آپ کے ارد گرد گرین ایریے کے ہماری اپنی سکیم میں ہم نے ممبی بنائے ہوئے ہیں سو سو کنال دو دو سو کنال تین تین سو کنال کے بھی ہم نے پارک چھوڑے ہوئے جبکہ آپ کے ساتھ لاکھوں کنال گورنمنٹ کی پروٹیکٹڈ لینڈ جو ہے لائف ٹائم نیشنل ہل پارک کے نام پہ وہ لہدہ مجود ہے تو ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب ایک شہر آپ کی بات کرتے ہیں تو کیا شہر کے وہ سارے فیچر اس میں شامل ہیں کیا وہ ہائیوے کا ڈیزائن اس میں شامل ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں گے انشاءاللہ بالکل ملا کے دیں گے اور تو کیا وہ ہائیوے اس میں ڈیزائن ہیں کہ جا کر ملے گی وہ ٹریفک ہزاروں گاڑیاں ادھر سے ادھر جائیں اور ادھر سے ہزاروں گاڑی ادھر آئیں آپ کبھی ہمارے پلان کو دیکھنا اس کو جہاں تک مرضی ایکسٹینڈ لے جائیں اس کو اکراس دی موٹر وے لے جائیں اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں دوسرے سے ملا دیں تیسرے سے ملا دیں اس کو اسلام آباد سے ملا دیں اس کو پنڈی سے ملا دیں آپ تین سو ساٹھ فٹ ہائیوے آپ کی موٹر وے دیکھیں جو آپ کی موٹر وے ہے آپ کی پاکستان میں جو ہائیوے ہے این فائی وہ سب سے بڑی ہائیوے ہے اس کی ویٹس پتہ کتنی ہے چاہے وہ بنی ہے یا نہیں بنی روڈ تو بیچ میں تھوڑی بنی ہو جاتی سائیڈوں پہ جس کو شولڈر کہہ لیں یا گرین پیچ کہہ لیں وہ ہوتے ہیں وہ دو سو بیس فٹ ہے پورے پاکستان میں اور وہ پشاور سے شروع ہوتی ہے کراچی تک جاتی ہے وہ ہے دو سو بیس فٹ اب جو بڑی ہائیوے ہیں کیسے رنگ روڈ بن رہی ہے جے گورنمنٹ نے بڑی ہائیوے ڈیزائن کیا تاکہ زندگی میں ہمیں کبھی زمین نائکوائر کرنی پڑے ہم ساتھ سروس روڈے بھی بنائیں اور بھی وہ کتنی ہے ٹو نائٹی ایٹ فیٹ تین سو بھی پوری نہیں ہے لیکن چلو ٹو نائٹی ایٹ کا مطلب تین سو فٹ ہے آپ کی کتنی ہائیوے ہیں تین سو ساٹھ فٹ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کی آپ نے پلینے کی ہے اوہ بھئی قیمت اسی کے بنتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب کمپیر کمپیرزن کیا کریں تو ایک جو نگینہ ہے اس کا پتھر کی نہ کریں کہ جی یہ ایک کلو کا پتھر ہے اور جی ایک کلو کا ہیرہ ہے تو جی برابر ہے جی برابر کیسے ہو سکتے ہیں بھی وہ کاسٹ وائی ہم نے اپنی زمین کا سکسٹی پرسنٹ امینٹیز میں ضائع کر دیا یعنی ہم زمیدار سے دو کنال لیتے ہیں تو اس میں ایک کنال کچھ چھ مرلے کے قریب زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے دو کنال میں یہ تناسب ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے جب آپ تین سو ساٹھ فٹ ایک ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے دو سو بیس فٹ کی ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے پھر دو سو بیس کی بنائیں گے تین ہائی وے پیرلل لے کر چلیں گے تو بتائیں تو جو ہم زمین خریدیں گے تو زمین تو آپ کی سکسٹی پرسنٹ تو گئی روڑوں میں گئی قبرستانوں میں گئی پارکوں میں گئی نالوں میں گئی تو زمین تو آپ کی چلی گئی امینٹی پراؤٹ میں چلی گئی پبلک ملڈن کے پراؤٹوں میں چلی گئی پلیس ٹیشنوں میں چلی گئی لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کیا جائے تو جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بھئی وہ ایک سکیم کی بات نہیں کر رہے ہم آپ سے اس پروجیکٹ کی ایک شہر کی بات کر رہے ہیں اور شہر بھی اسلام آباد سے سو کلومیٹر آگے نہیں ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ہماری سکیم ائرپورٹ کے ساتھ ہے جبکہ آپ موقع کبھی دیکھیں سکیم ائرپورٹ سے نبے کلومیٹر دور ہوتی ہے انشاءاللہ اس کی کنیکٹیوٹی کا جو ڈیزائن ہے آپ کو ائرپورٹ سے جو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں ائرپورٹ کے مین انٹری گیٹ سے میں کوئی سائیڈ کی وال سے نہیں کہہ رہا مین انٹرنس گیٹ جو ائرپورٹ کا ہے جو پسنجر کا گیٹ ہے وہاں سے میں آپ کو گاڑی لاکر فیصل ٹاؤن کے آخری پوائنٹ میں چھے منٹ میں پچھا کے دخاؤں گا یہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی چھے منٹ آخری پوائنٹ کہ ہمارا فیصل ٹاؤن کا اس پروجیکٹ کا میمبر ائرپورٹ جانے کے لیے اگر باہر نکلے اپنی سکیم سے تو چھے یہ آخری پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں چھے منٹ میں ادھر پہنچے گا یہ ہے کنیکٹیوٹی جو میں لاس پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں تو جب پہلے کی ہوگا تو آپ اس میں تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ کم کرنے اور اس طرح کی انٹیگریشن جو ہے اس کے لیے ایک ویجن بھی چاہیے اور ایک جذبہ بھی چاہیے اور اس میں بہت زیادہ پیسے کی بھی انوالمنٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی جے کام ہم سارے کریں گے ہم نے ماضی میں کیا ہے ای لیون کی میں تین چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں ای لیون کا تھری کا ہم نے جو پلوڈ دیا تھا وہ دو لاکھ تھاسی ہزار پی میں دیا تھا دو لاکھ تھاسی ہزار پی میں آج اس کی پلوڈ سردار صاحب نے کتنی قیمت بتائی ہے بارہ کروڑ سے لے کر چودہ سولہ کروڑ کتنے کی ایک کنال کی آپ کو کر کے دکھایا ہے کوئی قیمت میں کمپیرزم آج بھی پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کا دارہ کوئی سیمی گورنمنٹ کا دارہ پرائیویٹ کی تو خیر بات ہی نہ کرے آج بھی وہ ہمارا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکا کہ پانچ سو گز کا پلوڈ اس کی سوسیٹی کا اس کی سکیم کا سولہ کروڑ کا بکھا آپ کر کے دخوا دیں دوسرا بی سیونٹین جب ہم نے بنایا چار لاکھ کا پلوڈ پانچ سو گز کا دیا تھا آپ چیک کر لیں آج کتنے کا ہے حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکی بڑی دپریس ہے ابھی ری اسٹریٹ کا ہے الیکشن نہیں ہو رہے جے نہیں ہو رہے ملک میں کیوس ہے وہ بھئی ساری باتوں کے باوجود میں پوچھتا ہوں تب بھی تین سے ساڑھے تین کروڑ کا پلوڈ ہے وہ بھی بلوڈ کا پلوڈ میں نے دیا تھا کہاں چار لاکھ کہاں ساڑھے تین کروڈ اور ایک ہوتا ہے پلوڈ کی قیمت ایک ہوتی ہے کہ انسان کی ایلیون تھری میں اب قیمت نہ دیکھیں کہ جی وہ بارہ کروڑ ہے وہ سولہ کروڑ ہے ایلیون کی خوبی جے ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا گاریس اس سیکٹر میں ہونا چاہیے بیس سیونٹین کی خوبی جے ہے کہ ہر بندہ جے کہتا ہے کہ چھوڑے تین کروڑ چار کروڑ کو میرا گھر بھی سیونٹین میں ہونا چاہیے یہ ہے اس کی خوبی اب آج ہے فیصل ٹاؤن فیز ون میں بیس مسائلیں دے سکتا ہوں لیکن میں صرف تین دے رہا ہوں فیصل ٹاؤن میں ہم نے چودہ لاکھ کا پلوڈ دیا تھا تیس ساٹھ کا دوسری دونوں مسائلیں پانچ پانچ سو گز کی جب میں تیس ساٹھ کی مثال دے رہا ہوں فیصل ٹاؤن میں تیس ساٹھ کا پلوڈ سب آ بیٹھے ہیں چودہ لاکھ کا پلوڈ دیا تھا آج کترے کا ہے آج ایک کروڑ پچتر لاکھ سے زیادہ کی قیمت کا ہے وہاں قیمت کا مسئلہ نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر فیصل ٹاؤن میں ہونا چاہیے راو صاحب بیٹھے ہیں ان کے ایک عزیز کو جہ گھر کی زور تھی میں نے ان کو کہا کہ سر وہاں نہیں ہے میں کسی اور جگہ وہاں کا نہیں میرے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا فیصل ٹاؤن میں لہٰذا مجھے آپ جیسے بھی رینج کر کے فیصل ٹاؤن میں پلوڈے کرتے ہیں وہ بھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے سب سے خوبصورت زندگی میں رشتے ہیں ان کو لائف ٹائم میں ایک ہی بار آپ نے چھت پروائیڈ کرنی ہے اور وہ کہاں پہ کرنی ہے کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے کہ وہ ساری زندگی روتے نہیں ایک ہوتا ہے عذاب ڈیلی کا ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا عذاب ایک عذاب آپ نے ایک گھنٹا بگت لیا ایک دن کر لیا وہ گزارنا سان ہے ایک ہے ساری زندگی کا عذاب اگر آپ نے غلط جگہ پہ گھر بنا لیا ایسی گلونی میں جس نے ساری زندگی آپ کو مشکل میں ڈال کے رکھنا ہے تو اس کا فیدہ آپ نے اپنے پیاروں کے لیے جو گھر دینا ہے وہ لائف میں ایک بار دینا ہے اور وہ بھی کسی اچھی جگہ پہ دیں جس میں گلیاں خوبصورت ہوں بڑی ہوں بجلی انڈر گراؤنڈ ہو سیور ڈرین انڈر گراؤنڈ ہو اس کے ارد گرد فٹمال گراؤنڈ بھی ہوں کرکٹ گراؤنڈ بھی ہوں آٹھ ہٹھ دست کلو میٹر کے واقوے بھی ہوں یونسٹریاں بھی ہوں ہیلتھ بھی ہوں فائی سٹار ہوتل بھی ہوں فائی سٹار سکول بھی ہوں فائی سٹار ہوتل بھی ہوں دنیا کی ساری کمیونٹی شہر کے تو اپنے ایک الواز مات ہے کیا وہ سارے پورے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے میرے دوستو کہ وہ ایسی جگہ پہ آپ انویسٹ کریں یہ جو کلونی بنانا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی سائنس یہ بھی ایک انڈرینگ ہے یہ نان ٹیکنیکال لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کنال کی کلونی نہ بنائی ہو اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے پھرے اور پھر بے تھاشا بکنگ اور میں خیر اس چکر میں نہیں جانا چاہتا تو یہ یہ ہے کہ فیصل تاؤن نے کیونکہ پہلے بارن چودہ پروجیکٹ ایک بنا کے ڈیلیور کر کے پروجیکٹ میں صرف لینڈ لینا اور کمپیکٹ کرنا نہیں ہے یہ اگر ہو گیا تو یہ خیر بہت بڑی بات ہے اس کے بعد اس کی سٹیٹ آف دی آرٹ پراپر ایک انجینرے کے ذریعے اس کی ڈیویلمنٹ ہے پھر اس کی عبادکاری ہے اب سب لوگ بیچ میں بہت پڑے لکھے انجینئر بیٹھے مجھ سے بھی زیادہ بیٹھے اور چوتھی چیز گیا ہے چوتھی چیز ہے کہ جب لوگ رہیں تو اس کی مینٹینس اس وقت کیا لوگوں کو مینٹینس میرے یہ آپ دکھیں پاکستان میں ادارے بنتے ہیں پانچ سال کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں کیوں ختم ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو پھر رن نہیں کر سکتی وہی لائیبلیٹی آپ کی بن جاتے ہیں وہ گورنمنٹ نے وہ چیز ان بیٹ نہیں پہلے کی ہوتی تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ کام پچھلے پچی پچی تیس تیس سال سے کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ ایک ٹیکنیکل یہ ٹیم ہے ایک وینری ٹیم ہے جس نے جس سارے کام کیے ہوئے ہیں تو میری آپ دوستوں سے خاص کا جو ہمارے اوورسیز ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑی ہارٹ شپ سے ادھر سے پیسہ کماتے ہیں پھر ہمارے پاکستان میں بھی جہ جو مگیائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی کم کم ہوتی ہے ان کا جو ہارٹ شپ کی پیسے ہیں وہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ ہونے چاہیے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں میں نے ساڑھ چار سال کا شیڈول نہ اس کیا تھا بعد میں میں نے سردار صاحب کے اور ان کی پوری برادری تکنیر شاہ اور جو بیاری سی بیٹھے ان کے کہنے پہ میں نے پانچ سال کر دیئے کہ پانچ ساڑھ چار سال نہیں پانچ سال میں پیسے رہوں گا اور پانچ سال میں کوئی اسکلیشن ایک ارپے کی مگیائی کا اضافہ کوئی اضافہ وہ آپ کے اوپر نہیں ڈالوں گا وہ اسی قیمت آپ کی فکس رہے گے میں ایک الان کرتا ہوں ابھی ایک سال گزرا ہے ایک سال میں اگلے سال دسمبر کی بات کر رہا ہوں اگلے سال دسمبر کی ایک سال دو ماہ بھی نہیں بنتے آپ کا پچیس پچاس کا پلوٹ جہ میں اللہ کی مہربانی سے کم کم بات کر رہا ہوں کم نیچے نیچلے لیول کی بات جو بھی ملک کے حالات ہوں حالانکہ ملک کے حالات کا ری اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ ہم کہہ نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن میں اس کو بہت زیادہ نہیں مانتا کہ صرف اسی وجہ سے قیمتے کم یا زیادہ ہوتی ہے انسان کی اپنی بھی کارکردگی ہونی چاہیے پچیس پچاس کا پلوٹ اگلے سال کتی دسمبر تک کم از کم پچاس لاکھ سے اوپر ہوگا یہ آپ دیکھ لیں کیسے ہسٹری بدلتی ہے دوسری ناؤنسمنٹ ہم اگلے آٹھ ہفتے کے اندر اندر لیگل فارمیلٹی بوری کر کے اس کی ڈیویلمنٹ کا افتتہ کرنے جا رہے ہیں تیسرا بارہ ہفتے کے اندر اندر ادھر بہت بڑا نہ صرف میں جو فنکشن کا ہے وہ کروں گا جی اس کے سامنے تیسرا حسب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کم از کم بیس ہزار کے قریب لوگوں کے مجھے آنے کی توقع ہے اس میں میں تین بڑی اسی فیسر ٹاؤن کے لیے تین بڑی جو ہے اناؤنسمنٹ کروں گا اس میں جو میں آج بھی کر سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے ہم کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کا ففٹی سکسٹی پرسنٹ پہلے اچیو کرتے ہیں پھر اپنے موں سے بات نکالتے ہیں لیکن وہ اس فنکشن کے میں میں اناؤنسمنٹ کروں گا تین بڑی اور اس میں دو آپ کے لیے بڑے سرپرائز بھی ہوں گے کہ آپ خود حران پریشان ہو جائیں گے جب آپ موقع پہ آئیں گے کہ یہ چیز نہ آپ نے ہم سے وعدہ کی تھی نہ ہم نے کبھی آپ کے موں سے سنی تھی یہ ہم نے کیا دیکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جہ زندگی میں بارہ ہفتے کا مطلب ہے تین ماہ سے بھی کم جہ ایسے گزرتے ہیں اور آٹھ ہفتے کا مطلب ہے دو ماہ سے بھی کم جہ آپ دیکھنا کہ یہ ہسٹری کیسے بدلتی ہے جہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس طرح کا جو ڈیٹیل ویزٹ ہے جہ اب نہ ہمارے پاس آگے ٹیم ہے ہم نے اپنے کاموں بھی لگنا ہے آج ہم نے آپ کو ڈیٹیل ویزٹ کرا دیا ہے اب ہم نے صرف فنکشن کرنا ہے جس کام کے لیے جیسے ڈیویلمنٹ کا ہے تو ڈیویلمنٹ کا فنکشن ہوگا آپ جائیں خود وی لاغ بنائیں دیکھیں جو مرضی کریں آپ کو اجازت ہوگی اور پھر اس کے بعد ایک فنکشن اور رکھیں گے وہ بھی آپ خود ادھر فنکشن ہوگا آپ جائیں ہر چیز کا آپ خود جا کر کریں آپ کو بتا ہمارے آفس سے میسیج جاتے رہتے ہیں کہ آپ ویکنڈ پہ آج آپ کو ایک اور بھی ڈیسٹرمنس ہوئی ہے کیونکہ پانی یہ ایک رستہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر جو کلوٹ بنی تھی وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے تو ہم نے جو روٹ بنایا تھا ویزٹ کا وہ ڈیسٹرمنس ہو گیا اور آج آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ دو ہم نے روٹ ہیں جو اس کے اوپر آپ کو نہیں لے کر گئے بڑی بڑی زمین ہے جیسے ایک میں موزہ آپ کو بتاتا ہوں لوکل لوگ بیٹھے ہیں موزہ ڈلہ اور مہرہ کلام اس کا آپ کو ویزٹ ہی نہیں کرا ہے تو ہماری آٹھ ہزار کنال کے قریب زمین تو اسے دو موزہ میں خریدی ہوئی ہے تو ادھر تو آپ گئی نہیں ایک لوپ ہماری ایسٹ کی طرف جانی ہے اس طرف بھی ہم نہیں آپ کو لے کر گئے وہاں بھی ہم نے زمین خریدی ہوئی ہے تو ہم تو آپ کو یہ دو لوپے ہمیں آج سلپ کرنی پڑی تو جب جیسے جیسے اب اندھا آپ لوگ خود بھی کریں گے تو یہ روڈ کنیکٹیوٹی اور یہ جو کلوٹ ہے جو بنا کے تو ہم آپ کے جو لنک ہیں وہ اسٹیبلش کر دیں گے آپ بڑے پیار سے عزت سے اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ صاف ستری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی آئیں گے آپ کو اس طرح کی ڈسٹرمنس نہیں ہوگی سردار صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جی کہ جو اوورسز پاکستانی ہیں وہ اب ڈالر کا ریڈ نیچے گرنے سے بڑا کر رہے ہیں تو آپ ایک اوورسز بلوک لے کر آئیں تو اس کے اوپر میں آج کل ورکیں کر رہا ہوں وہ دیکھتے ہیں انگلے دو چار دن میں اس کا فیصلہ کریں گے پھر اس کے اوپر میں آپ کو فائنل یا سردار سا بتائیں گے آج کی کیونکہ یہ تقریب کا موضوع نہیں تھا تو اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک میں ٹیکنیکل بات جاتے جاتے یہ پانی کی وجہ سے کرتا ہوں ہم نے بارہ سکیمیں بنائی ہیں ہنان صاحب کی بات کی ہنان صاحب ماشاءاللہ کوئی عام بندے نہیں ہیں پلیس فانڈیشن کے ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے تین چار سکیمیں آپ کو پتا ہے او نائن اپنا جی ٹی روڈ کے اوپر ایک سکیم ہے پلیس فانڈیشن کی او نائن وہ بھی ہنان صاحب نے بنائی ہے ایک محافظ ٹاؤن گزران والا وہ بھی ہنان صاحب نے بنائی ہے ای لیون تھری میں میرے ساتھ پلیس فانڈیشن وہ بھی انہوں نے بنائی ہے تو یہ کوئی اہم بندے نہیں ہیں انہوں نے یہ سکیمیں ماشاءاللہ بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے دوست بھی یہاں بھائی بھی ہیں آپ لوگ سل ٹاؤن برینڈ کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ نے بڑے سبر کا مزارہ کیا ایکسٹر ٹائم دیا آخری ایک سیکنڈ کے جاتے وقت آپ لوگوں نے جگہ جگہ سیکیورٹی کھڑی ہوگی رستے پہ آپ نے چکری روڈ سے پنڈی جانا ہے اور چکری روڈ سے موٹر وے کے ذریعے جائیں گے تو آپ بیوی بچے آپ کے ساتھ ہوگے محفوظ روڈ ہے کوئی آپ کو نہیں ہوگا بجائے کہ ایسی جگہ سے جائیں کے رستے میں ہمارے جو دوست ہیں وہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو تو ہم میں آپ کے لیے دعا گو ہوں آپ فیصل ٹاؤن کے لیے بھی دعا گو رہے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو اپنے اپنے ادادوں میں کامیاب کرے بہت شکریہ